تاجر برادری ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف سرا پہ اتجاج ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ہمارا کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا ہے دکین مہینے سے بلکل بجلی غائب ہے اور یہاں پہ جو چھوٹے تاجر ہیں جو لوگ بجلی کے ساتھ جن کے کام وابست ہیں جن کی دیاری سے جو ہیں ان کے بچوں کی روزی روٹی چلتی ہے پتہ نہیں ایشو کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے یہ جتنے بھی لوگ نکلیں یہ تو آج تقریباً آپ کو لگتا ہے کہ ہزار لوگ نکلیں یہ انشاءاللہ ہمارا لاکھوں میں اتجاج ہوگا وابدہ کو چاہیے حکومت کو چاہیے کہ بجلی تحقیق کریں ہم صبح اپنے شاپ اور اس گھر کے لیے آتے ہیں تو بجلی بند ہو جاتی ہے یہ بہت نارواہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تاجر برادر کے ساتھ جتنے پشاور کی تاجر مراکزیں تجارتی مراکزیں اس میں صبح آٹھ نو بجے سے بجلی بند ہو جاتی ہے پھر دو تین بجے تک بجلی بند رہتی ہے اگر ہمارے مطالبات پر عمل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم سی ایم ہاؤس اور اسمڈی کے سامنے بھی در نہ دیں گے سارا کاروبار تباہ برباد ہو چکا ہے پرمٹ کے نام پر ویسلو شڈنگ کے نام پر اوپر سے مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ لوگوں کے جو قوت خرید ہے خاتم ہو چکا ہے شرم آنی چاہیے حکومت کو کہ ایک بیسک چیز ہے آٹا روٹی چیز سب کچھ غیب کیا ہوئے بجلی تو دے دیں گے بجلی بھی نہیں دیں گے ظلم کی ہاتھ ہے کاروبار تو بلگو نہیں ختم کر دیا متاثر کان سے